بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور جدید میں ٹیکنالوجی کے انقلاب اور ذرائع ابلاغ کی نہائیت ہی تیز رفتاری نے اس پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے جس اہد میں ہم زندہ ہیں یہ ڈیسیپشن ڈس انفومیشن اور فریب کا ایک ایسا دور ہے جسے اگر دجالی تہذیب کے دور سے تعبیر کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس وقت فتنے بارش کی مانن ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَأَرَ الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ فرمایا جس طرح سے بارش گھروں میں داخل ہوتی ہے میں اسی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کو داخل ہوتا دیکھتا ہوں اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا آج مختلف ڈیوائسز، گیجٹس، اپلیکیشنز اور مختلف سوفیئرز کے ذریعے سے پوری دنیا جس طرح انٹرنیٹ کے باعث ایک گلوبلائزیشن کے سبب جس طرح سے ایک موڈن گلوبل ویلچ میں تبدیل ہو چکی ہے دنیا کا کوئی کلچر ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو یا دنیا میں کسی بھی خطے یا کونے میں پیدا ہونے والا کوئی فکر یا خیال ہو بہت تیزی کے ساتھ اسے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا بہت آسانی سے ممکن ہو گیا ہے موجمع اوسط میں ایک حدیث مروی ہے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے ابن مسود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو خائن ہوگا لوگ اسے امین بنا دیں گے اور جو امین ہوگا اسے خائن کہا جائے گا کہ یہ امانت میں بددیانتی کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے انتواصل اطباق کے ڈشز آپس میں ایک دوسرے سے تواصل یعنی رابطہ کریں گی آج سیٹلائٹ کے دور میں جس طرح سے پوری دنیا کا مواصلاتی نظام پوری دنیا کو اس وقت ایک موڈن ویلج کے اندر تبدیل کر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بلکل صادق نظر آتا ہے اس وقت انٹرنیٹ اور گلوبالائزیشن کی وجہ سے ہمارے بچوں میں ایک ڈویل پرسنیلٹی جنم لے رہی ہے ان کے شخصیت کا ایک رخ وہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ایک رخ وہ ہے جب وہ بند کمرے میں ہوتے ہیں یا تنہائی میں اپنے موبائل فون کے ساتھ یا جلوت میں سب کے سامنے ہونے کے باوجود وہ خود کو اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ اور ٹیبلٹ میں ایک بلکل الہدہ دنیا میں خود کو مصروف پاتے ہیں ان ڈیوائسز کے ذریعے دشمن نے ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا ہے کیونکہ بڑوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے سکیں زیادہ تر وقت والدین اپنا موبائل میں صرف کرتے ہیں اور بچوں کو خاموش کرانے کے لیے یا بیزی کرنے کے لیے انہیں انڈور گیمز میں مصروف رکھنے کے لیے وہ موبائل فونز یا مختلف انٹرنیٹ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں ان پر نظر رکھیں ان کی اخلاقی روحانی ذہنی اور سب سے بڑھ کر روحانی تربیت کا خصوصی احتمام کریں اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فطرت سے قریب زندگی گزارنے کی کوشش کریں میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ان ڈیوائسز کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بتدریج ان میں اگریشن اور بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنی نسل کو مکمل طور پر کھونے والے بن جائیں کوشش کیجئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں مسلم معاشرت کی حفاظت کیجئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اور اپنے بچوں اور خاندان کے ایمان کی حفاظت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نسلوں کو اغوا کر لے کٹنیپ کر لے اور ہمیں اس کا شعور تک نہ ہو